اور آئیے شروع کرتے ہیں نیوز پت پر سفر سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ایسی تصویریں جن کا ذکر سرے رہا ہے یہ تصویریں سرکھیوں میں بھی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ہے ان سے آپ کا باق خبر ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ چوراہے پر انہی کی جرشہ ہے کرناتہ کے کل برگی کا یہ ویڈیو سرکھیوں میں ہے وہ بھی کیوں نہیں ویڈیو کو لے کر چھتاوا کیا جا رہا ہے وہ ہے ہی چونکانے والا بتا جا رہا ہے کہ سرکاری بس ڈرائیور نے مسلم چھاتراؤں کو بس سے صرف اس لے اتار گیا کہ انہوں نے برخہ نہیں پہنا تھا یہاں تک کہ ہجاب پہننے والے سکولی چھاتراؤں کو بھی ڈرائیور نے بس میں نہیں بیٹھنے دیا چھاتراؤں کا کہنا تھا کہ ڈرائیور نے بس میں چوڑنے سے پہلے ہی انہیں برخہ پہننے کے لئے کہا ہنگامہ بڑھا تو لوگ چھاتراؤں کے سمرتھن میں ہیں بعد میں ڈرائیور نے صفائی دی کہ اس نے تو شاتراؤں سے صرف یہ کہا تھا کہ بس خراب ہو گئی ہے اتر جاؤ لیکن یہ لوگ تب بھی اس میں بیٹھے رہے گھٹنا کلبورگی کے اوکالی گاؤں کے پاس بھی چپ شاتراؤں بس او کلیانڈ جائے رہی تھی انسانوں کے بیچ تیندوہ آ جائے تو افرہ تفری تو مچے گی وہی ہوا بھی بدھوار کو ممبئی کے گوری گاؤں میں فلم سٹی میں ایک تیندوہ اپنے شاوت کے ساتھ گھسائے اس وقت ایک مراجی ٹیوی سیریل کے شوٹنگ چل رہی تھی سٹ پر قرید دو سو سے زیادہ لوگ موجود تھے لوگوں نے تیندوہ کوچ چہل قدمی کرتے دیکھا تو دھر کر ادھر دھر بھاگنے لگے All Indian Sinner workers Association کے مطابق دس دنوں کے بھی تر یہاں اس طرح کیے تیسری گھٹنا ہے یہ آم تھوڑا خاص ہے اس لئے ان دنوں چرچہ میں ہے خاص اس معنی میں کہ یہ ایک ویدیشو قسم کا یعنی جاپانی آم میعز آکی ہے اور اس ایک کلو آم کے قیمت دھائی سے تین لاکھ روپے ہے خاص یہ بھی ہے کہ اسے اگایا ہے اوڑیسا کے کالہ ہانڈی میں رہنے والے ایک شک شک رکشک بھوئی نے ان کے مطابق انہوں نے اوڑیسا کے باغوانے ویبھاق سے بیچ لے کر اپنے بغیچے میں یہ آم لگائیں جو اپھل رہا ہے مہارشتو سرکار کی اور سے راجے میں ایک روپے میں فاصل ویما یوجنا شروع کی گئی لیکن یہ یوجنا لوگوں تک پہنچ نہیں بنا پا رہی لہٰذا سرکار نے ایک انوکھی بہل کی اس یوجنا کی جانکاری کسانوں تک پہنچانے کے لیے گاؤں گاؤں میں منادی کروائی جا رہی ہے اس کے لیے چندرپرزلے میں گونڈ پیپری کروشے ویبھاق کی اور سے کرنجی گاؤں کے لوگ کلاکار سدھا کر باونے کو چنا گیا ہے جو اپنی گائیکی کے ذریعے سرکاری یوجنا کو جنجن تک پہنچا رہے ہیں ہندوستان سے دوست نشراللہ سے ملنے پاکستان پہنچے انجو ان دنوں سرخیوں میں ہے اور ان کا یہ ویڈیو بھی جس میں وہ نشراللہ اور ان کے دوستوں کے ساتھ تینر کرتی نظر آ رہی ہیں خاص بات یہ بھی ہے کہ انجو اس ویڈیو میں برخے میں نظر آ رہی ہیں زندگی کا سفر سوہانہ ہو اس کے لیے سابدھان رہنا ضروری ہے روز مرہ کے آپ آدھاپی میں کچھ دیر بیٹھ کر سوچنا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہماری زندگی ہمارا پریوار کیسے پربھاوت ہو سکتا ہے اس لیے ہون بجا کر باقبر کرنے والی خبر ضروری ہوتی ہے اور آج کی یہ خبر ہر بچے سے جڑی ہوئی ہے جس کو لے کر ان کے ماتا پتا کو غور فرمانے کے ضرورت ہے فوڈ الرجی کو لے کر ایک ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس سے بچوں میں آستھما کا خطرہ ہونے کے ساتھ ہی ان کے فیفڑوں پر بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے آخر فوڈ الرجی ہے کیا یہ جان کر اس کا پتا لگانا تو ضروری ہے ہی لیکن ریسرچ میں جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ چوکانے والی تو ہے اس پر گمبھیرتہ سے دھیان دینی کے ضرورت ہے اور اس کے چلتے اس کو لے کر ہارن بجانا بھی ضروری ہے بچوں کے سامنے دودھ رکھا نہیں کہ ناک موہ سے کھوڑ لیا ہری سبزیوں سے تو زیادہ تر بچے توبہ ہی کر لیتے ہیں کسی کو پھل پسند ہے تو کسی کو نہیں آخر اس پسند اور ناپسند کا بھوشش پر کیا اثر بڑتا ہے یہ ہم سب کے لئے جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے یہی کھانے پینے کو لے کر پسند اور ناپسند ہماری اچھی صحت کی نیو رکھتا ہے کسی چیز کو کھانے سے دکت محسوس ہوتی ہے تو اس کا کارن فوڈ الرجی ہو سکتا ہے اس کا پتا تب چلتا ہے جب کسی چیز کو پہلی بار کھایا جاتا ہے اور اس کا کوئی ریاکشن ہوتا ہے اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس سے الرجی ہے بچوں میں فوڈ الرجی کو لے کر کی گئی ایک سٹڈی میں چونکانے والی بات سامنے آئی ہے جس کو لے کر ہر ماتا پتا کو الرج رہنے کی ضرورت ہے مڈوک چلڈرنس ریسرچ انسٹیٹوٹ کی ریسرچ کی لیسنٹ چائلڈ اینڈ ایڈوسیلنٹ ہیلتھ میں چھپے رپورٹ کے مطابق نوزاد سے چھ سار کی عمرتک کے بچوں پر ریسرچ کی گئے اس ریسرچ کے مطابق بچوں میں فوڈ الرجی ہونے سے اسثمہ کا خطرہ ہو سکتا ہے ساتھیں فیپڑوں کے کام کرنے کی کشمتہ پر بھی خراب اثر پڑ سکتا ہے مڈوک چلڈرن کے اسوسیٹ پروفیسر رشیل پیٹرز کے مطابق بچپن میں اسثمہ اور خراب فیپڑوں کی صحت کے بیچ سمبندھوں کے پردال کے لیے پہلی بار یہ سٹڈی کی گئی ہے ملبرن ریسرچ میں ہیلت نرچ سٹڈی سے 5,276 بچوں کو شامل کیا گیا جن کا کامن فوڈ الرجی والی تتوکو لے کر سکن پرک ٹیسٹنگ ہوئی مونگفلی، انڈے اور اورل فوڈ چیلنج کے ساتھ یہ ٹسٹ کیا گیا چھ سال کے عمر میں بچوں کا فوڈ الرجی اور فیپڑوں کے کام کرنے کا ٹسٹ کیا گیا سٹڈی میں 13.7% بچوں میں اسثمہ کے لکشن ملے شود کے مطابق بینہ فوڈ الرجی والے بچوں کی طولنا میں 6 سال کے عمر میں فوڈ الرجی والے بچوں میں اسثمہ ہونے کی سمبھاونا خریف چار گنا زیادہ تھی فوڈ الرجی سے پیڑیت بچوں میں فیپڑوں کی کام کرنے کی کشمتہ کم ہونے کی سمبھاونا بھی زیادہ تھی راشیل پیٹرز کے مطابق شروعاتی دور میں بچوں میں فوڈ الرجی ٹھیک ہوئی ہویا نہیں لیکن یہ بچوں میں سانس سمبندھی بیباریوں سے جوڑی تھی بچپن میں فیپڑوں کی وکاس میں کمی کا بڑے ہونے پر سانس اور دل کی سمسیاؤں سے کنیکشن ہے فیپڑوں کا وکاس بچوں کی ہائٹ اور ویٹ سے بھی چوڑا ہے اس لئے فوڈ الرجی والے بچے بینہ فوڈ الرجی والے اپنے ساتھیوں کی طولنا میں چھوٹے اور ہلکے ہو سکتے ہیں اس لئے سبھی ماتا پیتا کو اپنے بچوں کے کھانپان کو لے کر شروع سے ہی جاگروک رہنا ضروری ہے تاکہ انہیں اس طرح کی کسی سمسیہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے ریسرچ میں بچوں میں فوڈ الرجی سے آستھما یا فیفڑوں کے کام کرنے کی شمطہ پر اثر پڑنے کی جو بات سامنے آئی ہے آکر اس کو لے کر ہمارے یہاں کے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں یہ جاننے کے لیے ہم نے دلی کے سرگنگرام اسپطال کے ڈاکٹر مکتا سے بات کی اگر آستھما کی بات کرتے ہیں یا ریڈیوز لنگ فنکشن کی بات کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے فوڈ الرجی سے ہی ہو یہ تو آج کل ائر پولیشن سے زیادہ ہو رہی ہے لیکن فوڈ الرجیز جو ہو رہے ہیں وہ الرجنز ہیں کچھ جو ٹرگر کر سکتے ہیں جیسے پریزرڈ فوڈ سٹف میں ہوتا ہے کلرز ایڈیڈ اگر کسی کھانے میں کلرز ہیں پریزرویٹیوز ہیں فوڈ ایڈیٹیوز ہیں تو یہ سب فیکٹرز ٹرگر کر سکتے ہیں فوڈ الرجی کو اور اس سے ایسما ہونے کے چانسز رہ سکتے ہیں آج کل اگر دیکھا جائے تو اگر ہم فروٹس لینے جا رہے ہیں تو اپل پہ ویکس کوٹنگ رہتی ہے سو وہ ویکس بھی کہیں نہ کہیں کسی فارم کی الرجن ہوتا ہے جو کی آہ اسما کو ٹرگر کر سکتا ہے سو مینلی یہی فوڈ آئٹمز ہیں جو فیکٹرز ہیں جو الرجی کا ریزن بن سکتے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے ایک ہیلڈی فوڈ لیں اور بچے کو ہائیڈریٹر رکھیں ہوم میڈ کوکڈ فوڈز لیں ڈرائیڈ فوڈز بھی اووائیڈ کریں کیونکہ ان کے اندر سلفائیڈز ہوتا ہے اور کئی بچوں کو کرڈ بھی سوٹنی کرتی کیونکہ ان کے اندر نیچرلی ایک chemical added ہوتا ہے جیسے histamine ہوتے ہیں وہ بھی ایک ریزن بن جاتا ہے فوڈ الرجی کا اور فوڈ الرجی کے وجہ سے اسما بھی ہو سکتا ہے پردھار منتری مودی نے گجرات کو نئے انتراشتری ایپورٹ کی سوگا دی ہے یہ سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں نیوز ایکسپس ویپر جہاں دیش کے کچھ اور ضروری خبریں کر رہی ہیں آپ کے اندرزار پی ایمودی نے گجرات کو نئے انتراشتری ایئرپورٹ کی سوگا دی راجکورٹ میں انہوں نے اس نئے انٹرنیشنل ایرپورٹ کا ادھاٹن کیا راجکورٹ انٹرنیشنل ایرپورٹ گجرات کا پہلا گرین فلڈ انٹرنیشنل ایرپورٹ ہے اس موقع پر پی ایمودی نے کہا کہ اس نئے ایرپورٹ سے یاترہ کے ساتھ ساتھ بیاپار کو بھی لاب ملے گا ایس ایرپورٹ کے علاوہ پردھان منتری نے یہاں گئی اور وکاس پری ایوشنال کا اوچھ گھٹن کیا مڑپور ہنسا کولیکر آج بھی سنسط کے دونوں سدنوں میں جم کر ہنگامہ ہوا حالانکہ رکھ رکھ کر ہوئی کاریوائی کے بیچ لوگ سبھا میں دو بل اور راجے سبھا میں ایک بلپاس ہو گیا راجے سبھا میں سینیمیٹو گراف سنٹرودھن بلپاس ہوا جس میں پائرسی کے لیے تین سال کی جیل اور پروڈکشن کاسٹ کا پانچ فیزے دی جرمانی کا پرستہ ہو ہے مڑپور ہنسا کولیکر بھی پاکش لگا دار پیم موڈی سے جواب کی مانگ کر رہا ہے سلیکر بچھلے کئی دنوں سے سنسط میں ہنگامہ جاری ہے گیان باپی پریسر میں ای ایس ای کے سروے کو لیکر علاہباد کوٹ میں سنوائی پوری ہو گئی علاہباد ہائی کوٹ اب اس پر دین اگست کو فیصلہ سنائے گا اس بیچ ای 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 سائی سروے پر فیلہال روک جاری رہے گی مسلم پکش نے مسجد کو نقصان پہنچانی کے آشن کا جات آتے ہوئے گیان باپی پریسر میں ای 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 سائی سروے پر روک لگانے کی مانگ کی ہے جبکہ ہندو پکش کا کہنا ہے کہ سروے سے مسجد کو کوئی نقصان نہیں ہوگا سنجے مشہ 15 ستمبر تک ایڈی ڈائریکٹر بنے رہیں گے سرکار کی اور سے دیئے گئے تیسرے ایکسٹنشن کو سپریم کورٹ نے منصوری دے دی ہے ایف ایٹی ایف نے سنجے مشہ کے سیوہ وستار کے خلاف سپریم کورٹ میں یا چھکا دائر کی تھی کورٹ میں لمبی بحث کے بعد سپریم کورٹ نے ایڈی نیترشک کا کاریکال 15 ستمبر تک بڑھا دیا ہے حالانکہ سرکار نے 15 اکٹوبر تک کا ایکسٹنشن مانگا تھا ڈلی کے پرگتی میدان میں گفٹ ایکٹیویشن لگا ہے جس میں بیوٹی، ہیلتھ، کراکری سے لے کر کپڑوں تک تمام گفٹ آئیٹمز کی پردرشنے لگی ہے اس گفٹ ایکسپو میں 2000 سے زیادہ برانٹ اور قریب 20000 سے زیادہ گفٹ آئیٹمز ہیں یہ گفٹ ایکسپو تین دن تک شلے گا اور خبروں کے ایکسپریس پیسے آگے رکھ کرتے ہیں سیاسی دھابے کا جہاں آج کی سب سے دلچسپ خبر موجود ہے پردھان منتری ناریند موڈی نے راجستھان کو وکاس یوجناوں کی سوگات دینے کے ساتھ ہی چناوی بگل بھی پھوک دیا ہے سیکر میں انہوں نے وکاس یوجناوں کا لوکارپن اور شلانیاز کیا انہوں نے پردھان منتری کسان سممان ندھی کے تحت قریب 17000 کروڑ روپے کی چودوی کشت بھی جاری کر دی ساتھ ہی اپنے سمبودھن میں دیش کے وپکشی گڑ بندھن کو لے کر بھی انہوں نے جم کروار کیے پردھان منتری نے راجستھان کی گہلاؤ سرکار پر بھی خوب زبانی تیر چھوڑے انہوں نے لال داری سے لے کر پردیش کی قانون ویوستہ کو بھی لے کر حملہ کیا تو راجستھان کے سی ایم اشوک گہلاؤ نے بھی جواب دینے میں دیر نہیں لگائی موقع تھا راجستھان کے سیکر میں وکاس پریوجناؤ کے شلانیاس اور لوکار پڑھ گا پردھان منتری نرینر مودی نے وہاں پہنچ کر یہ سب کیا ہے ساتھ ہی سبحہ کو بھی سمبودھت کیا جس میں وہ یو پی اے کا نام بدل کر انڈیا کرنے پر ایک بار پھر جم کر برسے انڈیا کے نام کے پیشے اپنے پاپ کو چھپانے کا پریاس کیا گیا ہے انڈیا نام تو اس انڈیا کمپنین میں بھی تھا لیکن انڈیا نام اپنی بھارت بھکتی دکھانے کے لئے نہیں بلکہ بھارت کو لوٹنے کے ارادے سے لگایا گیا تھا پردھان منتری مودی نے نہ صرف نام بدلنے کو لے کر ویپکشو کٹ وندن کو گھیرا بلکہ مہاتما گاندھی کے نارے ٹوٹ انڈیا کو ہتھیار بنا کر پرشتشار پریوارواد اور دوشتے کرن کو لے کر بھی ویپکشو پر تیکھا پرہار کیا جیسے گاندھی جی نے ٹوٹ انڈیا کا منتر دیا تھا ویسے ہی آج کا منتر ہے برسٹا چار ٹوٹ انڈیا پریوارواد ٹوٹ انڈیا تشتری کرن ٹوٹ انڈیا تشتری کرن چھوڑو انڈیا ٹوٹ انڈیا ہی دیش کو بچائے گا چناب کی دہلیز پر کھڑے راجستان کی زمین سے پی ام موڈی نے کانگریس پر اہنکاری ہونے کا روپ لگاتے ہوئے ایک بار پھر اس کا غمان ٹوٹنے کا ذکر کی ایک بار انہوں نے نعرہ دیا تھا انڈیا ایج انڈیا انڈیا ایج انڈیا اور تب دیش کی جنتہ نے ان کا حساب چپتا کر دیا تھا چون چون کر کے ساپ کر دیا تھا اہنکار سے بھرے ہوئے ان لوگوں نے پھر وہی پاپ دور آیا ہے یہ سودھرنے کو تیار نہیں ہے ان کا جنتہ پر پھر سے ایک بار وہی حال کرے گی جو پہلے کیا تھا راجستان میں ان دنوں لال ڈائری کی خوب چرچہ ہو رہی ہے راجستان کے پورو ماتری راجیندر گڑھا نے اس ڈائری میں اشوک گہلود کے کالا چٹھا ہونے کا دعوہ کیا پی اے موڈیز کو لے کر بھی زبانی حملہ کرنا نہیں بھولی پی اے موڈی نے لال ڈائری کی یاد دلائی تو راجستان کے مکہمتری اشوک گہلود نے لال سلنڈر اور لال ٹماتر کے ذریعے مہنگائی کے مدد پر موڈی سرکار پر بلٹوار کیا سلنڈر کو ساڑھے ازارت روپے کر کے مچا رکھیے لٹ بچا رکھیے انہوں نے لال سلنڈر کو سلنڈر کے لنگ لال ہے وہ ڈائری کے لنگ لال پتا رہے ہیں میں بتا رہا ہوں اصلی تو یہ ہے آپ کے سامنے میں نے سنا لال ٹماتر جو ہے وہ ایک سو پیشاہ کلور روپے ہو گیا ہے لٹ انہوں نے مچا رکھیے وہ لال ٹماتر ہے پردام انتر جی کو بجائے لال ڈائری کی بات کرنا پردام انتری نرینڈر موڈی اپنے پھاشوڑ میں اپراج کو لے کر بھی راجستان کی کہلوت سرکار پر جم کر بھڑ گئی ڈلیت بیٹی کے ساتھ دوس کرمہ ہوتا ہے اور پھر اس پر ایسیڈ ڈال دیا جاتا ہے اس کے پتی کے سامنے گینگ ریپ ہوتا ہے آر او پی اس کا ویڈیو بناتے ہیں پولیس میں ریپورٹ نہیں لکھی جاتی بے خوب آر او پی ویڈیو وائرل کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں سکولوں میں پڑھانے والی ٹیچر تاک یہاں سرکشت نہیں ہے پی موڈی کے سامنے کے جواب میں گہلوت انہیں مڑے پور یاد دلانے لگے چنہ آوارے اس لئے بھارتے جندہ پارٹی کو جندہ آر سگنل دے چکی ہے چیکر کے اندر تو جندہ سمر گئی ہے اور آنے والے وقت میں ان کو لائے جنڈی دکھا دی جائے گی یہ جو لائے جنڈی لائے جنڈی کی بات کر کے جو سرندر کیا گیا ہے سرکار کے خلاب میں اسمڈی گندہ جس پر کہاں کیا گیا ہے کہاں تو منی پور کار راجتان ظاہر ہے دو ہزار چوبیس کے لوگ سبحچناؤں سے پہلے راجستان میں ویڈان سبحچناؤں ہونے ہیں لہاسا مکہ منتری گہلوت پیم موڈی کے اچھائے جا رہے ہیں مددوں کو اسی چناوی رننیتی سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں پردھان منتری نارندر موڈی کے اس کارکرم کو لے کر سیاسی گرمی سبح سے ہی دیکھنے کو ملی جب مکہ منتری گہلوت نے پی ایم او پر اپنا بھاشن کاٹنے کاروپ لگاتے ہوئے چویچ کیا حالانکہ اپنے بھاشن میں پی ایم موڈی نے صاف کیا کہ گہلوت بیر کی چوٹ کے بچہ سے نہیں آنے ساتھ ہی صحت کو لے کر بھی انہیں اپنے شب کام نیوز پت پر آگے ہے دھن بازار جہاں شہر بازار سے لے کر کاروبار تک کی سب ہی اہم خبریں ہوتی ہیں اور اس کا سیدھا رشتہ آپ کی عام دنی آپ کی جیب سے ہوتا ہے تو تیز رفتار خبروں کی بیچ یہ ضروری خبریں چھوٹنا جائے اس لئے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں دھن بازار شہر بازار میں گراوٹ درش کی گئی سنسکس 440 انکھ فصل کا 66266 پر بند ہوا تو وہیں یہ گراوٹ نفٹی میں جا دی رہی کو لڑھک کر 196669 پر بند ہوا اس دوران بینکنگ ٹیک اور میٹل سمیت کئی سیکٹروں کے شہروں میں گراوٹ دیکھی گئی بلی سرافہ بازار میں سونی چاندی کی قیمت نوشحال دیکھنے کو ملی ہے سونہ 250 روپے چڑھ کر 6600 روپے ہو گیا یعنی دلی میں اب 10 گرام سونی کی قیمت 6600 روپے ہوئی وہیں چاندی بھی 900 روپے مہنگی ہو کر 77900 روپے پرتی کلو گرام پر آگئی دلی میں اب 11 گلو چاندی کی قیمت 37900 روپے ہوئی ڈیش کی بڑھتی ارتفعوستہ کو لے کر اس بی آئی ریسرچ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں اس بی آئی کے ماننا ہے کہ اگر بھارتی صرفتار سے ارتفعوستہ کے ایک شہدر میں آگے بڑھتا رہا تو 2027 یا 2028 تک بھارت دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتفعوستہ بن جائے گا اس دوران بھارت جرمنی اور جاپان کو پیچھے چھوڑ دے گا بتا دیں کہ بھارت کی جی ٹی پی میں حصہ داری 93.5 بھی صدی ہے جو 2027 تک چار پرتشرت پر پہنچ سکتا ہے ڈلی ہائی کورٹ نے ریسترہ اور ہوتل اٹھوشیرسن پر زرمانہ لگایا ہے ہائی کورٹ نے دلی میں چل رہے ہوتل اور ریسترہ میں سرویس چارج زیادہ وصولنے کے معاملے میں کارروائی کیا ہے ہائی کورٹ نے ہوتل اٹھوشیرسن کو ایک لاف روپے زرمانہ بھرنے کا عدیش دیا ہے بتا دیں کہ دیخواہ نے دیش جاری ہونے کے بعد سے سرویس چارج کے خلاف نیشنل کنجیومر ہیلپ لائن پر چار ہزار سے زیادہ شکایتیں درج کی گئی ہیں اور اب رکھ کرتے ہیں پرگتی مارک کا جہاں ایسی خبریں ہیں جو کہ دیش کی ترقی پرگتی اور لوگوں کی قابیل یہ دکھاتی ہے ایمز کے ڈاکٹرز نے ایک اور ماتا پتا کے زندگی آسان بنا دی دراصل بریلی کے انکور اور دپکا گپتا کی جڑواں بیٹیاں ردی اور صدی کا شریر جن سے ہی ایک دوسرے سے جڑا تھا ایمز کے ڈاکٹرز نے نو گھنٹے کی سرجری کے بعد دونوں بچیوں کو شارد ایک طور پر الگ کر دیا ان بچیوں کا جن پچھلے سال جولائی میں ہوا تھا جبکہ سرجری گیارہ مہینے بعد پچھلے مہینے جون میں ہوئی ان بچیوں کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ یہ کچھ دنوں پہلے تک دو جان ایک جسم رہی ہوں گی لیکن سچ یہ ہی ہے یہ تصویریں انہی دو بہنوں کی ہیں جب یہ ماں کی کوک سے ایسے ہی ایک دوسرے سے چوڑی ہوئی پیتا ہوئی تھی حالانکہ ماتا پتا کو یہ سب پہلے سے معلوم تھا گرب کے پانچویں مہینے میں ہی ڈاکٹرز نے بتا دیا تھا کہ ان کی جڑوان سلطان ایک دوسرے سے شاریرک روپ سے جڑے ہیں یہ ہم کو فائیب منت میں پتا چلا تب ہم یہی آ گئے تھے دیلیوری سے پہلے آپ کو پتا چلا تھا تب ہم یہی آ گئے تھے کیا رہا شروعاتی دور میں اگر آپ ایک بار بتا سکے کن کن مشکلوں سے آپ کو گزرنا پڑا اور کتنا وشواس تھا ڈاکٹرز پہ شروع باتے میں تو ہم کو بہت ٹف لگا بہت ہی زیادہ دکت ہوئی لیکن پھر ہم کو ہلکے 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 ریالائز اچھے سے ہونے لگا یہاں بچے یہاں ٹھیک ہو جائیں گے اور دیلیوری اچھے سے ہو جائے گی آردھیک روپ سے کمزور اس پریبار کے لیے یہ ایک بڑی چنوٹی تھی پہلی سنتان وہ بھی اس روپ میں لیکن انہوں نے حمد نہیں ہاری دیش کے سب سے بڑے اسپتال ایمز کا روح گیا اور یہاں ڈاکٹرز سے انہیں بھروسہ ملا کہ بچیاں جن کے بعد عام بچیوں کی طرح اپنی زندگی چیپ آئیں گی بونی کے چشت کا چپکا ہوا تھا ان میں جو ہارٹ بہت پاس پاس تھے پریکارڈیم کامن تھا لیکن ہارٹ سپریٹ تھے ان کی جو سانس دلنے والا ایک مسئل ہوتا ہے ڈائفرام وہ چپکا ہوا تھا آپس میں اور ایک بچے کا رائی ٹیور دوسرے بچے کی لیفٹ ٹیور سے چپکا تھا تو ہمارے لئے یہی چلنج تھا کہ ایک بڑی ساجری ان بچوں میں جب ہوگی تو ان کی ایک اچھی منٹرنگ سکوشل طریقے سے ہو شروعات کے گیارہ مہینے تک یہ بچے آپس میں جوڑی رہیں اس دوران ان کی دیکھ ریک باتا پیتا کے لیے بڑی چنانتی تھی سماج کی تانے الگ سننے پڑتے تھے لیکن ایمز کے ڈاکٹرز پر بھروسہ رکھا میلے بہت تف تھا سب کچھ کو فیس کرنا اور میلے سوسائیٹی اور دوسرے یہ ہے کہ بچیں گے بھی نہیں بچیں گے اتنا ہم کو یہ تھا کہ یہ سب ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا ہمائے ساتھ ہے بٹ جسے سب نے سٹیپ بے سٹیپ ہم یہاں ایمز پہنچے ہمانا سٹارٹ ہوا ٹریٹمنٹ ہوا یہ ڈیلیوری ہوئے پھر جسے ٹھیک ہوئے یہ دن آیا پھشنگا تو بس میں بہت پھش ہوں آخرکار ماتا پیتا کا بھروسہ اور ڈاکٹرز کی مہنت رنگ لائی ایمز کے ڈاکٹروں نے پچھلے مہینے ہی گیارہ جون کو وہ ان بہنوں کا سفل آپریشن کیا اب یہ بہنیں جن کا نام ماتا پیتا نے ردھی اور صدھے رکھا ہے اب شارعرک طور پر ایک دوسرے سے آساتھ ہو گئی ہے انامی کا گوڑ ڈلی good news today نیوز پت کے سفر میں اب سوشل اڈا پر تھوڑا سا رکھتے ہیں اور آج کے مدنے پر لوگوں کی رائے جانتے ہیں سوشل اڈا میں آج کا مدنہ fair skin tone یعنی گوڑے رنگ سے جڑا ہے جس کے وجہ سے ایک لڑکی کو جوب پر نہیں رکھا گیا اور یہ حیران کرنے والا ماملہ بانگلورو سے سامنے آیا ہے جس کے سوشل میڈیا پر خوب جچہ ہو رہی بانگلورو میں رہنے والی پرتیقشا ججکر نام کیے ججکرٹل مارکٹنگ پروفیشنل نے اپنے لنگڈن پروفائل پر ایک پوست شیئر کیا اس پوست میں پرتیقشا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے سرف اس لے کامپنی نے جوب پر نہیں رکھا کیونکہ اس کا سکن ٹون زیادہ فیر ہے یعنی زیادہ گوڑا ہونے کی وجہ سے اسے جوب نہیں دی گئی پرتیقشا نے کامپنی کی طرف سے بھیجے گیا ای میل کا سکرین شوٹ شیئر کرتے ہوئے اپنی بات دیں پرتیقشا کے مطابق تین راؤنڈ کے انٹیویو اور ایک آسائنمنٹ پورا کرنے کے بعد بھی کامپنی نے اسے ریجیکٹ کر دیا پرتیقشا نے اپنے پوسٹ میں بتایا کہ کامپنی کے اور سے بھیجے گئے میل میں کہا گیا ہے کہ آپ کا پروفائل اور سب ہی سکلز اور گولیفیکیشن جوب کے لیے پوری طرح سے میچ کرتے ہیں لیکن یہ کامپنی سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے اور سب کو سمان افسر دینے میں یقین رکھتی ہے میل میں کہا گیا ہے کہ کامپنی کی موجودہ ٹیم کے لحاظ سے آپ کا سکن ٹون تھوڑا زیادہ فیر ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس سے انٹرنل ٹیم میں مد بھید ہو یہ دلیل دیتے ہو کامپنی نے پرتیقشا کے جوب اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیا جس کا لٹر سوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے حالے کے سوشل میڈیا پر کئی یوزرز اس پوسٹ پر یقین نہیں کر پا رہا ہے کچھ نے اسے فیک یعنی کی فرضی بتایا تو کچھ نے لکھا کہ کوئی بھی ایچ آر پرسن اس طرح کمیل نہیں لگ سکتا ظاہر ہے پرتیقشا نے جوب کے لیے ریجیکٹ ہونے کی جو وجہ بتائی ہے وہ نے صرف چوکانے والی ہے بلکہ کامپنی کے ایچ آر پرکٹس پر بھی گمپیر سوشل اڈا میں ہم نے اسی مدے پر کچھ لوگوں سے بات کی اور ان کی رائے جانتے ہیں اگر آپ کو بھی کسی کے فیچر سے ججز کرنا بہت رونگ ہے بکوز آج میں سٹوڈینٹ ہوں کل مجھے بھی جوب کرنی ہے اگر آج میری ہائیٹ چھوٹی ہے تو you don't have a right to judge me like میرے پاس بھی تو سکلز ہوں گی like میرے پاس ایجوکیشن میرے پاس ڈگریز ہوں گی آپ اس بیس پر لیجئے نہ کہ آپ کے باڈی فیچر آپ کی ہائیٹ آپ کا کلر ڈس نور بکوز ہم انڈیا میں رہتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے یہاں پہ ہر ترہ کے لوگ رہتے ہیں تو آپ کو کس نے حق دیا ٹھیک ہے آپ کو رسپیکٹ کرنی چاہیے ورکی نہ کی کسی کے باڈی سٹرکچر وغیرہ کی اچھلی i don't think کی یہ پتہ نہیں کیسی مائنڈسیٹ ایسا ہونے نہیں چاہیے کیونکہ as i'm a working person and you have to look after the skills of a person i don't think کی آپ کے کوئی فیچرز مائٹر کرتے ہیں اور مطلب اگر میں کارل ہوں اگر میرے پاس ٹیلنٹ ہے تو کمپنی کا بینفیٹ میرے گوڑے ہونے سے تھوڑی نہ ہوگا obviously so i think کی لوگوں کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی ہر کسی کو نیچرلی بھگوان نے بنایا ہے ججمنٹ کسی کے بارے میں پاس کرنا بیکار ہے اس کی سکلز کو میٹر کرتی ہیں وہ رنگ کے حساب سے تو یہ تو شروع چلتا آرہا ہمارے بھارت میں یا تو ہمارے دیش میں انگری جائے تھے اس میں سے انہوں نے جو یہ کیونکہ لوگ پڑھتے ہیں اس لیے تاکہ ان کے پاس education آئے تاکہ دنیا کا بدل آپ کر سکے اگر اب اس دور میں بھی آیسا ہو رہا ہے کہ کلر بھائیٹ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا میرے اکورڈنگ تو یہ سب ہو بھی نہیں چاہیے آپ کا جو میٹر کرتا آپ کی سکیلز ہے یہ تو بہت گلت چیز ہے اگر آپ ابھی بھی بھی کلر بیسیس پہ اور مطلب ساؤ سچیٹس کا تھوڑا یہ کہ ان لوگ اپنے پیپل میں زیادہ گھل ملتے ہیں دلی میں بھی ریسیزم ہوتا ہے دلی میں بھی ہوتا ہے پر ایک پوائنٹ پہ دلی میں اتنا زیادہ نہیں راجزانی دلی میں دنیا کا سب سے بڑا سنگھرالے بنے جا رہا ہے اس کا نام ہوگا یوگ یوگین بھارت اس کے ذریعے دیش کی گورف شالی سانسکرٹک ویراسط کو ایک جگہ سنجویا جائے گا یہ سنگھرالے ہماری پراشین سبھتا کا انوٹھا سنکلن ہوگی اس ناشنل میوزیم میں ویدوں سے لے انترکش کے دنیا تک بھارت کی یوگدان کو دکھا جائے گا ہندوستان جہاں موجود ہے دنیا کی سب سے اونچی پرتیمہ سٹیچی آف یونیٹی جہاں موجود ہے دنیا کا سب سے بڑا کرکیٹ سٹیڈیم جہاں موجود ہے دس ازار فیٹ کی اونچائی پر بنی دنیا کی سب سے لمبی سرنگ اسی ہندوستان میں بننے جا رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا سنگھرال ہے اس کا نام ہوگا یوگے یوگین بھارت یہ نیشنل میوزیم راجدانی ڈلی کے نورد ساؤت بلوک میں بنانے کا دنیا کے لئے بھی خوش خبر ہوگی جلد ہی دل میں دنیا کا سب سے بڑا اور جب میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا مطلب دنیا کا سب سے بڑا دنیا کا سب سے بڑا میجیم یوگے یوگین بھارت بھی بننے جا رہا ہے ساتھیوں آج پوری دنیا بھارت کی اور دیکھ رہی ہے یوگے یوگین بھارت کا ارث ہے شاشوت بھارت ایک لاکھ انیس ہزار ور میٹر ایریا میں بننے والا یہ میوزیم ہر مائنے میں بیجوڑ ہوگا اس کے 950 کمروں میں دیش کی 5000 سال پرانی سانس کرتک ویرا ساتھی یہ نیشنل میوزیم بھارت سبھیت کی یاطرہ اور وکاس کی جھانکی بھی پیش کرے گا یہ آنے والے لوگ بھارت کلا سنگیت نرث اور ساہت درشن سے روب روح ہوں گے اتنا ہی سنگھالے میں ویجیان تقنیق اور گڑیت کے کشتر میں بھارت کے یوگدان کو بھی درشاہ جائے گا تاکہ یہاں آنے والے سیلانی بھارت کو بہتر جان سکیں سمجھ سکیں بھارت منڈپم ہو یا یوگے یوگین راشترے سنگھالے یہ نیا بھارت ہے جو اپنی سانسکرط ویراثت پر گرب کرتا ہے اور اسے دنیا سے ساجہ کر اور سمرد بنانا چاہتا ہے پیورا ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے 28 جولائی سے گاندھی نگر میں سمی کون انڈیا ایونٹ کا آگاز ہونے والا ہے ٹکنالوجی سے جوڑی ایسی ہر ایک ضروری خبر کو جاننے سمجھرے کے لیے آپ کو سیدھ لیے چلتے ہیں بیجٹل کالی گجرات کے گاندھی آویلیبل ہو گئے ہیں زیڈ فلپ کے قیمت 99 999 روپے اور زیڈ فول 5 کے شروعاتی قیمت 1,54,999 روپے رکھی گئی ہے بتا دیں کہ گیلکسی انپیکٹ ایونٹ کا آیوز ساؤز کوریا میں کیا ہے 24 جلائی تک چلے گا واتس اپنی یوزرز کی سرکشہ کے لئے حد سے دو نئی فیچر ایڈ کی ہیں جس میں سائلنس اننون کالرز اور پرائیویسی چیک اپ شامل ہیں سائلنس اننون کالرز کے مدد سے یوزرز سپیم فراد کال کو روک سکیں گے یعنی کہ موبائل پر رنگ نہیں ہوگا اگر کوئی ضروری کال رہی تو یوزرز کو موبائل پر یہ نمبر فلیش ہوگا اس کے ذات히 پرائیویسی چیک اپ کے ذریعے یوزرز وات سپ پر سیکیوریٹی کے آپشن کے بارے میں جان سکیں ہم فیفا ورلڈ کپ دو ہزار چھ بیس کال راؤن ٹو کا شیڈ جاری کر دیا گیا 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 ہے اس گروپ میں افغانستان اور منگولیا کی بیچ میچ کی ویجیتا کو بھی رکھا جائے گا بتا دیں کہ بھارت نے حالی میں سیف چیمپرنشپ فائنل میں کو ویت کو ہرائے پاکستان کے لئے سیریز میں سب سے زیادہ ساتھ وکیٹ نومان علی نے چھٹکے وہیں بلیواز عبداللہ شفیق نے دو راشہ تک جڑا آرلین نے منس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کے لئے کوالیفائی کر لیا ہے آرلین نے کوالیفائر مقابلے میں پورے تو ایسی کے ساتھ نیوز پپے میرے یعنی شپیتا جہا کے ساتھ فلال اتنا ہی دیش دنیا کے تمام پوزیٹیف خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے گوڈ نیوز موسیقی